اسلام علیکم ناظرین ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو بنگلہ دیشی وکٹ کی پر بیٹس میں مشفق الرحیم نے انکشاف کیا کہ ان کی فیملی نے انہیں پاکستان کے دورے پر جانے کی اجازت نہیں دی دوستو اور سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے ہی انہوں نے پی ایس ایل میں بھی نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا دوستو جس کے میچز اب پاکستان میں کھیلے جائیں گے بنگلہ دیشی پریمن لیگ کے فائنل کے بعد ان کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ وہ پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ فیملی انہیں پاکستان جانے سے روک رہی ہے دوستو ان کی پریشانی کے پیش نظر وہ اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتے دوستو کیوں کہ انہوں نے بورڈ کو بھی اپنے فیصلے سے مطلعہ کر دیا جسے تسلیم کر لیا گیا دوستو مشفق الرحیم نے اطراف کیا کہ پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال حالیہ عرصے میں بہتر ہوئی لیکن وہ مزید دو سے تین سال انتظار کرنا چاہیں گے دوستو جب ٹیم میں تواتر کے ساتھ وہاں جائیں گی تو پھر اتمنان کے بعد انہیں جانے میں کوئی اطراز نہیں ہوگا دوستو کیوں کہ وہ دو ہزار آٹھ میں بھی پاکستان جا چکے ہیں جو کرکٹ کھیلنے کے لیے بہترین مقام ہے جس کی کمی انہیں لازمی محسوس ہوگی دوستو کیا مشفق الرحیم کو پاکستان آ کر کھیلنا چاہیے یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ کرکٹ کی لیٹس نیوز دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو بالکل فری میں زین ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور سار میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں